بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہوا کیا ہے معاملہ کیا ہے میں کوئی پی آئی اے کا ترجمان نہیں ہوں لیکن میرے پاس جو انفرمیشن آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پی آئی اے کا جہاز تھا جو کہ بارہ سال پہلے پاکستان نے لیس پر لیا تھا ایک ویت نامی کمپنی سے اور یہ جہاز آج لاہور سے ملیشیا گیا ملیشیا کے شہر کوال لنپور جو ان کا کیپٹل ہے وہاں پر روک دیا گیا کس نے روکا اس ویت نامی کمپنی نے جس سے یہ جہاز پی آئی اے نے لیس پر لیا تھا روکنے کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس جہاز کی جو اقصاد تھی کرونا کے دوران یہ جہاز بالکل بھی نہیں چلایا گیا تو ظاہر سے بات ہے کوئی اس طرح سی انکم وغیرہ نہیں ہوئی تو اس کے ریٹ کم کرنے کے لیے پاکستان نے یوکے کی ایک عدالت میں کیس فائل کیا ہوا تھا وہ کیس پاکستان پی آئی اے اور اس کے علاوہ ویت نامی کمپنی جس کمپنی سے یہ جہاز دیا گیا تھا ان کے درمیان میں یہ کیس کوٹ میں چل رہا تھا تو وہ کمپنی ملیشیا ائرپورٹ گئی اور اس نے اس جہاز کو وہاں پر سٹے آرڈر پر رکوا دیا پھر اس میں کچھ مسافر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پاکستان کی طرف آنا تھا تو ان کے لیے پی آئی اے نے الگ سے انتظام کر لیا اب اس خبر کو اس طرح سے گھما پھرا کر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ پی آئی اے بدنام ہو سکے تاکہ حکومت کو ٹارگٹ کیا جا سکے تاکہ عمران خان کو بدنام کیا جا سکے تاکہ پاکستان کی ساکھ کو دنیا کے سامنے خراب کیا جا سکے اور اس کو پھیلانے والے کوئی اور نہیں ہے کوئی دشمن کی سازش نہیں ہے کوئی انڈیا کی سازش نہیں ہے کوئی اسرائیل کی سازش نہیں ہے بلکہ ہم اپنے پاکستانی جو اینکرز ہیں جو بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پر ان کی اپنی ہی سازش ہے اور اس طرح سے یہ ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں پی آئی اے کوئی اتنا بہت اچھا ادارہ نہیں ہے میں اس کی کوئی تریف نہیں کرتا آپ کو پی آئی اے کے کرتوتوں کا پتہ ہی ہے کہ ان کے جہاز کیسے ہوتے ہیں ان کی سرویزز کیسے ہوتی ہیں اس کے علاوہ پی آئی اے کا سٹاف ان کا بہیویر وغیرہ کیسے ہوتا ہے وہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے لیکن اگر ایک ادارہ خراب ہے ہم مانتے ہیں یہ کئی سالوں سے ناکام ترین ادارہ ہے بہت لاؤس میں جا رہا ہے اور پی آئی اے ان کے ابھی بھی اس کے لیے جو ہے پیسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور پیسے بچانے کے لیے کوٹ میں کیس فائل کیا تو اس کو آپ اس طرح سے رنگ دے دے کہ پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کرے اور پاکستان اچھا خاصہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن اچھی خاصی بدنام ہو چکی ہے دنیا کے نیوز پیپر نے یہ خبریں لگا دی ہے انڈیا ہمارا مزاق الگ اڑا رہا ہے اور اس سب ماحول کو کریئٹ کرنے والا کوئی باہر سے نہیں آیا ہم میں سے ہی کچھ یوٹیوبرز ہیں کچھ صحافی ہے کچھ نیوز کے جو صحافی ہے کچھ بڑے انکرز ہیں ان لوگوں نے اس میں بھرپور شرکت لی صرف اور صرف یہ کہ عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا سکے لیکن پاکستان کا جو برا چاہنے والے لوگ ہیں جو لوگ پاکستان کا مزاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کو ایک اچھا خاصا موقع ہم لوگوں نے فراہم کر دیا تو آخر میں ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پی آئی اے کوئی اتنا اچھا ادارہ نہیں ہے کہ میں جناب اس کی تعریفیں کروں اور آپ کو بتاؤں اس کے فضائل بتاؤں پی آئی اے بہت ناکام ترین ادارہ ہے بہت فضول ادارہ ہے پاکستان کو مسلسل لاس دے رہا ہے کوئی سرویسز نہیں ہے پی آئی اے کی جتنی جلدی پرائیوٹ ایڈیشن کی جا سکتی کر دی جائے خدا رہا اس قوم کے لئے کر دی جائے اور اس کو کوئی اس طرح سے سیاسی رنگ نہ دیا جائے دوسری بات یہ کہ ہمیں پاکستان کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے لیکن ہم نہیں رکھتے اور ہم میں کوئی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں جو بڑے نام ہے پاکستان کے دتانشور ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے آپ کی کیا رائے ہے اس سے متعلق کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کریں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائند آباد